رمضان کی ان بابرکت سعادتوں کو اور رحمت کے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایمان والے بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ اس کو دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ رب العالمین نے اگر قسمت میں ایک اور رمضان لکھا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو نعمت سمجھئے ایمان والے بندے کے لئے تو دو وقت کی نماز بھی مل جائے ایک وقت کی نماز بھی مل جائے ایک سجدہ بھی اگر موت سے پہلے مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے ایمان والے بندے کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو زندگی میں معلوم ہو کہ اس کے پاس صرف پانچ منٹ کا اخواہ بچا ہے تو اس کی سب سے شدید خواہش یوں نہیں چاہیے کہ میں دو رکعہ نمازیں پڑھ لوں سب سے بڑی چیز جو اس کو دنیا میں حاصل ہوتی ہو تو عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے سچا ایمان اگر دل کے اندر ہے ہم اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ سچا ایمان دل کے اندر ہے ابھی بتا دیا جائے کہ پانچ منٹ آپ کی زندگی اور رہ گئی ہے تو دل میں کیا خواہش ہوگی یہی نہ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے دو بار سجدے کرنے کا سر جھکانے کا موقع مل جائے تو اللہ نے اگر ایک اور رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے جو بہت سارے لوگوں کی قسمت میں نہیں لکھا تھا اگر اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے تو اس کو اپنے لئے غریمت سبجنا چاہیے اگر اس کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا تو ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے کہ اس آدمی کی ناکھا کالود ہو وہ ہلاک ہو گیا بدقسمت ہے وہ آدمی برباد ہے وہ آدمی کہ رمضان جیسا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا اب تک کہ یہ تین چار روزے گزر چکے ہیں ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ کیا جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک اور برباد قرار دیا ہے نہیں ہمارا بھی نام انہی میں سے تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان ہلاک ہونے والوں میں سے اور برباد ہونے والوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے رمضان لکھا تھا لیکن اپنی گناہ کی مغفرت نہیں کرا سکے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق ادا فرمائے وَسْتَغْفُرُ اللَّهِ وَلَكُمُ الْإِسَارِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفُرُوا اِنَّا الْغَفَرُوا رَحِيمُ وَآخُرُوا دَوَانَهُمْ